یار حسین السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام یہ میرا دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے جمعہ کے ناماز میں دو بڑ آزن کیوں دیتے ہیں آمیر بھائی ہمارے پاس دوسری سوال کر لو جی دوسرا سوال یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے اس کے بعد تو اور کوئی نوووی نہیں آئے گی تو پھر حضرت عیسال سلام کیسے آئے گی ٹھیک جی بھائی آمیر بھائی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے جی حضرت اچھا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد کیسے آئیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہوئے ہیں تو اب کے خاتم النبیین کے بعد اگر جملہ انبیاء بھی آ جائیں جملہ انبیاء بھی تو وہ سارے کے سارے خاتم النبیین کے اندر اس طریقے پر آئیں گے کہ آپ کے عمد اللہ اور جملہ کا مطلب ہے سارے سارے انبیاء سارے سارے کے سارے جو انبیاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدی اور اس کا ذکر عالم احد میں جو انبیاء سے احد لیا گیا تھا سورہ بکرہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اس تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب ان کے زمانے میں وہ نبی آ جائے گا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیشگوئی کے اوپر متفق طور پر تمام مفسرین نے لکھایا کہ جہاں جس نبی کا ذکر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام انبیاء ان کے پر متفق ہو جائیں گے اچھا ایک تو یہ اصولی دوسری خاص بات یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسی بن مریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشکوئی کی ہے تو آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں جہاں درجال طویل ترین حدیث ہے وہاں چار مرتبہ نبی اللہ کا ورڈ استعمال کی ہے اب یہ اعزازی طور پر نبوت کا منصب تھا یعنی نبی ہونا کوئی پولٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو جائے یا ایکس سی ایم ہو جائے یا ایکس آرمی جرنل ہو جائے بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو سر کا تاج بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی چھینتے نہیں ہیں تو منصب اور ٹائٹل کے اعتبار سے تو ایسا بن مریم علیہ السلام کو ہم نبی کہتے ہیں مگر اختیارات اور فرائض منصبی کے اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور یہ اعزازی نام کے طور پر ان کو رکھا ہے مثال کے طور پر اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی پروونس کا کسی سٹیٹ کا کوئی سی ایم ہے کوئی پرائم اپنا چیف منسٹر ہے تو اگر وہ فیڈرل کی طرف سے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو کال از ای سی ایم ہی کیا جائے گا حالانکہ وہ فیڈرل میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو سی ایم کے طور پر کال اس لیے کیا جائے گا اس کے احترام اور عدب کے طور پر یا اس کے فیڈرل کے اندر وہ اختیارات یا اس کی کیپیبلٹیز یا فیچرز رہیں گے نہیں وہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہہ کر بکارا کیونکہ رسولاً الہ بنی اسرائیل یا نبی ان کا ایک ٹائٹل تھا جو ان کے ساتھ رہے گا البتہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ بحثیت ایک امتی کے ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے کہ حدیث میں بھی مسلم میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ پہلی نماز جو وہ پڑھیں گے وہ امام مہدی کی قیادت اور امامت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد جو باقی کی نماز ہیں اس میں وہ امامت کریں گے لیکن پہلے جو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ میں آیا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر بلکہ بلکہ ٹھیک ہے بھائی چلیں میرے خال سے ان کا سوال ہو گیا ہے آپ بیک اسٹیج چھوڑ دیجئے